دلی ہائی کورٹ میں سنوائی کے بعد صفائی کرمیوں نے ہرتال توڑنے کی سہمتی جتائی ہے لیکن اس کے باوجود کئی کرمچاری اب بھی کام پر نہیں لوٹے ہیں وہیں دلی میں جہاں تہاں اب بھی کڑے کے دھیر دیکھے جا سکتے ہیں دلی میں گراؤنڈ زیرو پر صورتحال کا جائزہ لیا سمیں سمباداتا اکرم خان نے دلی میں ام سنڈی کرمچاریوں کی ہرتال کا آج چودوہ دن ہے کوٹ کے باوجود بھی کئی یونین سے نے کئی یونین سے جو صفائی کرمچاری ہیں انہوں نے اپنی سٹائک ابھی ختم نہیں کی ہے جس کا عالم یہ ہے آپ دیکھ شکتے ہیں کہ سڑکوں پر اور نالیوں پر کیا حالات ہے یعنی کی جلاشمین نے کر کے ٹھیک میٹرو کے برابر میں اور میرے انٹرنسے لچمین اگر کی کا انٹری جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ نمبر ایک کی انٹری میٹرو کی سامنے ہے اور اس کے ٹھیک سامنے کورا ڈالا ہوا ہے صفائی نہیں ہوئی ہے تقریباً تیرہ چودہ دن سے اور پورے طریقے سے یہاں پر کورا آ چکا ہے اور لوگوں کو پریشانی زبردہ سو رہی ہے اس کے اوپر کچھاری یونین سے ہیں جبکہ ایم سیڈی یونین سے ایڈوکیشن اور ہیلتھ وہ واپس لیکن ہے لیکن ہیلتھ لیکن کرمچاری انہوں نے واپس نہیں لی ہے لو جا رہے ہیں سر کیا پریشانی ہے کورا یہاں سے لگنے میں تمیل اتنا ہے بدبو اتنا ہے ہمیشہ بیماری کا گھر بنا ہوا ہے دیری جی تو آپ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بیماری پریشانی ہے آپ بتائیے بیماری پریشانی کتی ہے اس سے بہت زیادہ بیماری پریشانی آ رہی ہے پورے سے تو اتنا گھنگی بیماری پھیل رہی ہے اچھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مانگیں پوری ہوں گے ہم تب ہی صفائی شروع کریں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار کو اور ایم سی ڈی کو دونوں مل کے سوچنا چاہیے اور میری پوری سانموتی ان ورکرز پہ بھی ہے کہ ان کو سیالری نہیں ملتی ہے مجھے لگتا ہے یہ دونوں راجنیت کا حصہ ہے جنتا پیس رہی ہے اور کچھ نہیں اور ہمیں کوڑے پہ اور دلی جو دیش کی رازحانی ہے کوڑے میں تب تیل ہو گئی ہے اور جنتا کو پورا ویچار کرنا چاہیے ان پارٹیوں کو سبق سکھانا چاہیے جنتا ویچار کرنا چاہیے پارٹیوں کو سبق سکھانا چاہیے یعنی لوگ کے عامرائیے بن چکے کہ نالیوں میں سرانت پیدا ہو چکی ہے سفائی نہیں ہوئی ہے پانی باہر تک آنے لگا ہے اور کورا کئی دن سے اٹھا نہیں ہے میں آپ کو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر کھڑا ہونا یہاں پر کھڑا ہونا محال ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر بدبود نہیں زیادہ ہے کہ اتنے دن کے باوجود بھی ابھی طرح یہاں پر سفائی نہیں ہوئی ہے جبکہ ایڈیوکیشن اور ہیلکی جو یونین سے ہیں وہ سٹائیگ اپنی لے چکی ہیں جو انجینئر سے ہیں اور دوسرے سپروائیدر سے ہیں وہ لے چکی ہیں لیکن لگتار ابھی ہرٹال اسی طریقے سے جاری ہے ان کا یہ بولنا ہے جبکہ ہماری مانگیں پوری طریقے سے پوری نہیں ہوں گی ہم ہرٹال اسی طریقے سے جاری رکھیں گی جبکہ تینوں میر جتے وہ راجنا سنگھ سے جو گرہ منتری ہے ان سے ملے تھے انہوں نے آشواسن دیا کہ جو سچیب ہیں انہوں نے دلی سرکار سے بات کرنے کے لیے کہیں گے چوتھے ویدائیوں کو لے کر لیکن وہ کب ہوگا کیسے ہوگا ہرٹال کس طریقے سے ختم ہوگی معاملہ ابھی کورٹ پر ابھی چل رہا ہے لیکن اس کی ڈیڑھ بھی ابھی کل ہے لیکن جو ہرٹال ہے جو موٹے طور کے اوپر جو زمینی اس طرقے کے اوپر کام ہونا چاہیئے تھا وہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے سمجھ کے لیے کیامرا پرسن یوگی شنندہ کے ساتھ اکرم خان